نمسکار سواکت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہو آپ کے ساتھ بانگ مدھو روائیے رکھ کر لیتنے اس وقت کی کچھ بڑی خبروں کیوں پشمانگال کے سیاسی گھماسان کے بیچ اب پردھان منتری نریندر موڈی مورچہ سب آلیں گے موڈی صبح گیارہ بجے پرولیا میں ریلی کو سمبودھت کرنے کا ان کا ایک ٹویٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کیا یہ ریلی پہلے بیس مارچ کو ہونی تھی لیکن اب اسے دو دن پہلے آئے جت کیا جا رہا ہے پہلے چرنگ کے چناؤں میں بھاجپا کے پکش میں ماحول بنائے رکھنے کے مقصد سے موڈی کے کارکروں میں بدلاؤ کیا گیا ہے سوطروں کے مطابق ریلی کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی کے نشانے پر پشمانگال کی مکھی منتری ممتاب بینر جی ان کی سرکار اور بیتے دن جاری ہوا ان کا منیفیسٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اسم بھی جائیں گے یہاں وہ کریم گنج میں ایک چناؤں جن سبا کو سمبودت کریں گے تو آپ کو بتا دیں گرہ منتری عبید شاہ رکشہ منتری راجناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے مکھی منتری یوگی آدھتناتھ کے بعد میں اب پشمانگال میں چناؤی مورچہ خود پردھان منتری نریندر موڈی سمالیں گے اور آج ان کی ایک چناؤی جن سبا پشمانگال میں ہونے والی ہے پورالیا میں گیارہ بجی کا ان کا کارکرم ہے کچھ دیر میں پردھان منتری نریندر موڈی کی یہ چناؤی جن سبا اور ان کا دورہ شروع ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد میں پی اے موڈی کا اسم جانے کا بھی کارکرم ہے پشمانگال کی اس چناؤی جن سبا میں پردھان منتری نریندر موڈی کے نشانے پر مکھی منتری ممتہ بنر جی ان کی سرکار اور کچھ ہی دن پہلے جاری کیا گیا ان کا مینیفیسٹو بھی رہے گا تو وہ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے بیرو چیف پریشانت شربہ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں پریشانت آج پردھان منتری نریندر موڈی خود پشمانگال کے چناؤی رن کا بورچہ سمالنے والے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس خبر پر جی دیکھیں اومنگ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھاجبہ کے انیہ نیتہ لگاتار چناؤ پرچار میں اترے ہوئے تھے اور آج پردھان منتری نریندر موڈی بھی آگئے ہیں اور وہ آج پشمانگال میں اور اسم کے کریم گنج میں اکڈیلی کو سمبودیس کریں گے اور آج سے وہ ان کا چناؤ پرچار شروع ہو جائے گا جی بلکل اور پرشان جاننا چاہیں گے پردھان منتری نریندر موڈی کے نشانے پر جیسے کہا جا رہا ہے کہ مکھے منتری ممتہ بنر جی ان کی سرکار کے کام کاج اور کچھ دن پہلے جاری ہو ان کا منفیسٹو بھی آ سکتا ہے اور کن کن پرمک باتوں کا پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں کیا کسان آندولن کی چھایا یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے جی دیکھیں کسان آندولن کی چھایا کی امید کم ہے یہ پرولیا کی دیلی میں لیکن بنگال کے جو اسطحانی مددے ہیں ممتہ بنر جی کا جو شاشہ نے اس کو سکتے زیادہ پردھان منتری نریندر موڈی گھیر سکتے ہیں جیسا کہ آج انہوں نے ابھی صبح ٹوٹ بھی کیا ہے کہ بنگال کی جنتہ پریورتن چاہ رہی ہے بنگال آنے سے پہلے انہوں نے ٹوٹ کر کے اپنی مندشاہ صاحب جتا دیئے پردھان منتری نے کہ وہ کیا میسیز دینے آ رہے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ جنتہ جو ان پر وشواس کرتی ہے اور بھاری سنکھے میں ان کی سباہوں میں امرتی ہے اور آپ دیکھیں ان کے جو ٹوٹ ہے وہ بنگالی میں ہوئے ہیں جو بھی ٹوٹ ہو رہے ہیں بنگال آنے سے پہلے تو وہ نشیت روح سے بنگال کے مدوں پر اور بنگال کی بھاؤنا کے انہوں روح کام کرنا چاہیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھائیس پا کے پچھ میں مدان کے لیے آکرشت کر سکیں بلکل اور پریشان دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے تمام دگج نیتہ بھلے وہ عمیت شاہ ہو رکشہ منثوری راجنات سنگھ ہو یوگی آد اتھنات ہو یا پھر کوئی اور اندی نیتہ ہو وہ سب سے زیادہ جو وہ نشانہ ساد رہے ہیں ممتہ بنر جی کو وہ دیکھ رہے ہیں ایک ہندود کا کارڈ یہاں پر کھیلا جا رہا ہے اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس کے جواب میں اب ممتہ بنر جی بھی ہندود کے کارڈ پر کھیلنے کے لیے خود بھی آ چکی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جی بلکل دیکھیں وہاں پہ ایک جو الیکشن میں بڑی بات بھنگال میں سامنے آ رہی ہے وہاں رہی ہے ٹیمپل رن یعنی کی مندر مندر درشن کون زیادہ کر سکتا ہے پہلے بھاجپا کی رن نیتی یا نیتی ہوتی تھی کی چناؤں پرچار سے پہلے سبھی بھاجپا نے تا مندر جاتے تھے سبھاؤں کے دوران جاتے تھے لیکن جیسے لوگوں کو لگنے لگا کہ ہندود تو بھی ایک آدھار ہے یا ہندود بھی ایک ووٹ بینک ہے تو اس کے بعد انہی پارٹیوں نے بھی شروع کر دیا ہے آپ اگر گوھر کریں تو یوپی کے سی ایم یوگی آزیتین آتھ نے اپنے بھائشان میں بھی اس کو کہا کہ دیکھئے بھادل ہمارا دیش کیسے بدل رہا ہے بھارت کہ راہول گانڈی کو بھی مندر زانہ پڑ رہا ہے اور اب ممتہ بنر جی بھی چنڈی کا پارٹ کرتی ہیں منسے اور مندروں میں جاری ہیں تو نشت روپ سے وہاں ہے کہ پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے اور بنگال کی جو زندہ ہے وہ اس بار اس مدے کو مہتپون رکھے گی اور سب سے بڑی بات پریشاند کیا سی اے این آر سی کا مدہ بھی ان چناؤوں میں چھایا رہے گا دیکھیں بنگال کا جو بورڈر ہے جو بنگلہ دیش سے لگا ہوگا ہے اس علاقے میں ممتہ بنر جی لگاتار اس مدے کو اٹھاتی رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے بھاجفہ کے اندر سرکار عام آدمی کو پریشان کرنا چاہ رہی ہے لیکن بھاجفہ نیتہ جو ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سے لاغو کریں گے جس سے اسطحانی بنگالیوں کو پریشانی نہ ہو یہ صرف گھسپیٹیوں کی پیشان کرنے کے لیے اور انہیں بھاڑ نکالنے کے لیے کیونکہ دن سنسادنوں پر حق بنگال کی جنتہ کا ہے ان پر گھسپیٹی اپنا حق نہ جمع لیں تو نشیط روح سے یہ جو بورڈر کا علاقہ ہے جو بنگلہ دیش سے لگا ہوا علاقہ ہے وہاں یہ مہتپون وشیہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھئے کہ اویسی کی جو پارٹی وہ بھی اس مدے کو اٹھا رہی ہے اور جہاں جہاں یہ مسلم بہولی علاقہ ہے وہاں بھی اس وشیہ کو اٹھایا جا رہا ہے جیو منگ جی بلکل اپرشاند ایک آخری سوال یہ ہے کہ پردھان منطیر نریندر مودی کی چناوی جن سبا شروع کرنے کے لیے پرالیا کو ہی کیوں چنا گیا کیا کچھ خاص ہے پرالیا میں یہ دیکھیں پرالیا کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی سبا جو ہونی تھی دو دن بعد ہونی تھی لیکن یہاں سے جو سویندو ادھکاری کا جو چھتر ہے ان کے پتازی بھی اس ریلی میں موجود رہیں گے اور ایک ان کا کافی گہرہ اثر ہے اس چھتر میں جو یہاں کا علاقہ ہے یہ مانا جاتا ہی سویندو ادھکاری کے چھتر کا علاقہ ہے اور وہاں پہ ان کے پریوار کا کافی گہرہ اثر ہے تو نشیط روپ سے پردھان منطری مودی چاہیں گے کہ یہاں ریلی کر کے پردھان کہا جا رہا ہے کہ شویندو ادھکاری کا بڑا پربھاو رہے گا تو اس کی ایک شروعاتوں وہاں سے کرنا چاہیں گے بلکل پریشاند اس خبر پہ آپ نظر بنائے رکھی اب ریٹ کے لیے آپ سے پھر سمپر کریں گے فلال اس خبر پہ تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والا